اسلام علیکم دوستو گریٹ پاکستان چینل میں خوش آمدید آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملود بیل کے آئیکان پر کلک کریں ورسائب چینل کا لنک ڈسکرپچن میں ہے وہ بھی جوائن کر لیں جو جنگ جاری ہے اس کے متعلق معلومات میں وہاں شیئر کرتا رہتا ہوں دوستو ویسے تو اب یہ ہے کہ جو زمینی حملہ ہے وہ تو نقام بنا دیا گیا اور اسریل کا اچھا کسا نقصان بھی کیا گیا جانی بھی بتایا جا رہا ہے جو کہ چھپایا جا رہا ہے اور جو مالی نقصانات ہیں فوجی نقصانات ہیں وہ اس کی علاوہ کیا گیا ہے تو کر رات کو بھی جنگ میں یہ تھا کہ کافی زیادہ سائرن بجنے شروع ہو چکے تھے اسریل کے مختلف علاقوں میں کیونکہ ایک بڑا حملہ لانچ کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے تو خیر باقی مسلمان ممالک کی طرف سے دیکھیں نا کیسی خموشی ہے اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو زیادہ تر آئیل ہے وہ بھی تو ترکی کے پاس سے ہی ہو کر گزرتا ہے اس کا ناکہ نہیں بند کیا جا رہا ہے امریکہ کے پانچ ہزار فوجی ہے اس سے زائد حیثہ لے رہی ہیں بقاعدہ جنگ میں سمندر کی طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے کوشش کی جاری ہے کہ گزہ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور پھر پھر ایک حصے کی طرف بھڑ کر وہاں سے حماس کے جنگجوہوں کا خاتمہ کیا جائے پھر دوسری حصے کی طرف پھر دوسری حصے کی طرف تو یعنی پورا یورپ امریکہ مل کر ایک چھوٹی سی پٹی کو ختم کرنا چاہا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر باقی پوری دنیا کے مسلمان سوئے پڑے ہیں تو خیر جو ڈیولمنٹ ہے اس کی طرف چلتی ہیں یہ دوستو پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ جو ایسٹ بے ایکسپریس وی ہے اس کے فیس ٹو کا آگاز کیا جائے اس کا جو ایکسپینشن پلین ہے وہ بنایا جائے جو کہ گوادر پورٹ کو گوادر نیو انٹرنیشنل ائر پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا پہلے گوادر پورٹ کو جو کوسٹل ہائی وی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے اب گوادر پورٹ کو گوادر انٹرنیشنل ائر پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا منصوب ہے جو کہ اچھی بات ہے کنیکٹیویٹی ہوگی تو وہاں انویسمنٹ بھی آئے گی ترقی بھی ہوگی اور گوادر پورٹ بھی ترقی کرے گا یہاں جی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا پی سی ٹو تیار کر لیا گیا ہے جو کہ اس کا فیز ٹو کے لیے ہے 10.5 کلومیٹر کا یہ اوبرال لیندھ ہوگی جو کہ بنائی جائے گی جو فیز ون ہے یہ تین جون دوزر بائس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا یہ سکس لین ہائیوے تھی انیس کلومیٹر یہ لمبی تھی گوادر پورٹ کی انٹائر ٹرافک جتنی بھی ٹرافک ہے ساری اسی کے اوپر سے گزرنی ہے اور اسے ہی گوادر کا لیجیسٹیک اور اکنامی کا حب بھی بنایا جانا ہے اس طرف کو تو یہ ہے کہ جو فیز ون ہے ایسٹ بے ایکسپریس وے 168 ملین ڈالر کی لاغت کے ساتھ مکمل کیا گیا تھا جس کی وجہ سے گوادر فری زون گوادر فری زون ٹو اور گوادر پورٹ تینوں کی کنیکٹیویٹی بن گئے ایک سی مکران کوسچل ہائیوے کے ساتھ اور موٹر وے ایٹ کے ساتھ تو اب اسے ظاہر سی بات ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ساتھ جورا جائے گا جو گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے اس کا فیز ون اپروو کیا گیا تھا ایکنک کی جانب سے 12 جنوری 2015 کو اس کے بعد اس کا کانٹریکٹ ایگریمنٹ سائن کیا گیا اور سبتمبر 24 2017 کو اس کے کانٹریکٹ ایگریمنٹ مکمل ہو چکے تھے بعد میں جو نومبر 22 ہے تب بتایا جا رہا ہے کہ اس کی گرونڈ بریکنگ سیرمنی کی گئی تھی یہ ایک شاریہ ایک ارب ڈالر گورنمنٹ کی طرف سے گوادر کے لئے فنڈ فرام کیا جا رہی ہے تو اس سے ہی پاکستان ترقی کرے گا گوادر ترقی کرے گا دار سی بات ہے گوادر ایک پورٹ سیٹی ہے تو ایک رچ کی طرح یہ بھی ایک پورٹ سیٹی بڑے لیول کے اوپر بن جائے تو پاکستان کی کانوی کے اوپر بڑے اچھی اثرات آئیں گے اور بلوچستان بھی دار سی بات ہے ترقی کر جائے گا تو خیر یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شرک کیا آپ لازمی چینل کو سبسکرئیب کیا کریں ساتھ مجود بیل کی آئیکان پر کلک کیا کریں اب تک لیت نہیں تھا اللہ حافظ